اسے بتا رہے تھے کہ ان کو گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت میں سینئر سیاستدان شیخ رشید صاحب جوئن کر رہے ہیں اہلائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور سابق وزیر داخلہ بھی ہیں ان سے بات کرتے ہیں صورتحال پر اب صبح خیر حالی میں آپ اس صورتحال سے گزرے تھے ان مناظر سے جس سے کل آپ کے لیڈر عمران خان صاحب گزرے ہیں آپ کے خیال میں یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے جس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس صورتحال کو اے حکومت میں اپنے پاؤں پر خود کو لڑی ماری ہے یہ نلائک ہیں ناہل ہیں نکمی ہیں نکٹو ہیں لندن میں بیٹھے ہیں ایمن فیر کے بعد دنیا کا تاریخی مظاہرہ ہوا ہے لندن ایمبیسی کے باہر ہوا ہے سٹارگ ایک چینج بیٹھ گئی ہے کاروبار تباہ ہو گیا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ جنہوں نے بھی ان کو آپ پرائم نیسٹر ہاؤس کے گرد دیکھیں فوری گیٹ بنایا جا رہے ہیں اور نواز شہباز اور صنع اللہ نے انڈیا کی ترینہ خواہش پوری کر دی ہے کہ اتاروں اور عوام قوام نے سامنے کھڑا کر دی ہے اب سپریڈ کوٹ ہی ہے جس کی طرف ساری دنیاں دیکھ رہی ہے سانا سنسرشپ کر دی ہے کوئی آدمی پتہ نہیں کس طرح آپ کی لائن پلتی ہے فون کے لئے دیکھیں پھر ہماری لائن شیخ صاحب آپ سے مل جاتی ہے نا دل کو دل سے رہا ہوتی ہے آپ کی سیاست میں اور آپ کے بیانات میں گیٹ کا بڑا ذکر رہا چاہے وہ گیٹ نمبر چار تھا یا کوئی دوسرا گیٹ تھا کل تو کچھ بہت سارے گیٹس بھی نہیں چھوڑیتے ہیں کیلصاف کے کارکنوں نے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں میرا خیال ہے افسد عمر میں اچھا تفسرہ کیا ہے وہ سیکٹری جرمل ہے کہ توڑ پھوڑ کی نہیں اشتجاج کرنا ہے اور پورا من اشتجاج کرنا ہے لیکن معاملات تو دیکھیں نا جی میرے شہر میں رات میں سوئے ہیں ہوں بارہ بچ کے تیرہ منٹ ربل بلٹ چل رہی تھی اور سارا شہر توڑ پھوڑ دیا گیا لوگوں میں نفرت ہے کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا ان کو یہ ایک بہت بڑا ایوب خان سکس نومبر نائنٹین سکسٹی ایڈ کی بات کر رہا ہوں جب نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گئے امین اور اس طرح اور حمید یہ لوگ خود نفرت میں اس حکومت کے خلاف نکلا ہے لوگ ان کی شکل نہیں دیکھنا جاتے وہ چینل نہیں دیکھنا جاتے جن پر یہ نظر آتے ہیں اور ان کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا تھا یہ لوگوں کے اپنے جذبات اور اپنی نفرت ہے اور ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے کیونکہ نہ گھر میں کھانے ہوا ہے یہ نفرت صرف سیاستدانوں کے خلاف نہیں رہی اب آپ یہ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب میرا خیال ہے کہ ایسی فضا بن گئی ہے کہ وہ سمجھ دیں کہ ان سیاستدانوں کو جو لانے والے ہیں ان کی طرف رکھ زیادہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے گیٹ ہنگامی بنیاد پر کسی کیمرہ بین کو بھیجیں کہ پرائم نیسٹر کے کس قسم کے گیٹ بن رہے ہیں اس کے سارے راستوں پر ان کو یہ نہیں بتا کہ یہ سارے ایک دن سری لنکا کی طرف اسی طرف آئے گی شیخ صاحب ابھی ہمارے نمائندے عدالت کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے کہ خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے اور شاہ محمد قریشی صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ان کو خان صاحب تب رسائی نہیں دی جاری ہے اور آج جو عدالت میں کارروائی ہونی ہے تو شاہ خانہ کے حوالے سے بھی فرد جرم آیت کرنے کے حوالے سے کچھ اطلاع تاری تھی کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو رسائی نہ دینا ہے لیگل ٹیم کو میں بیٹے آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں والا صبح دس بجے کہ یہ موڈروے سے بھی امران خان کو پکڑ سکتے تھے عدالت کے آتے کے اندر سے گرفتار کرنا میں عیوب خان کے دوران عدالت میں داخل ہو گیا ساری پولیس باہر گھڑی تھی ان کو جرت نہیں ہوئی کہ عدالت میں داخل ہو یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جسس مشتاق نے مجھے زمانت دی تو میرا زمانت دینے والا کوئی نہیں تھا اس نے کہا کہ پھر تم یہیں رہو اگر آپ کا یہاں لاور میں کوئی زمانتی نہیں ہے تو تو میں وہیں پھرتا رہا پھر کمالیہ کے ایک خاک سار اس کا نام ہے بھوڑ گیا اللہ ان کو اجتے انہوں نے کہا جی میں اس کی زمانت دے دیتا ہوں کہ میں عدالت کے ہاتے میں داخل ہو گیا اور پولیس عدالت کے دروازے کے پار کھڑی ہوگی ساری جو میرے پکڑنے کے لئے میرے پیچھے لگی یہ اگر چاہتے ہیں تو کسی انٹرچینج پہ ٹون پولازے پہ عمران خان کو گرفتار کر سکتے تھے یہ پیغام کس کو دیا ہے کہ عدالت کے آتے سے شیخ صاحب پھل ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس موب کو کوئی لیڈ نہیں کر رہا یا یہ جو لوگ دنگا فساد کر رہے ہیں لیکن آپ نے تین چار دن پہلے سپریم کورٹ کے باہر آپ نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ کوئی الیکشن نہیں چاہتا فیصلہ سڑکوں پہ ہی ہوگا اور ان سے چین کے الیکشن لیں گے کوٹ ان کو تو کہیں نہ کہیں سے تو ان کارکنان کو شیئے ملی نہ ہوں گے الیکشن کے علاوہ دوست ملک بھی سمجھا رہے ہیں ان کو پتا کہ ان کا ووٹ نہیں ہے اور جو تصویر لگائی گئی ہے ایک گھر میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے چطرہ رات ہون کیے گئے ہیں پرنٹ میڈیا کے مالکان کو میں اس سے واقف ہوں میں ان کا پردہ چاک نہیں کرنا چاہتا میں خود تین دفعہ وزیر اطلاع درہا ہوں جس طرح کا کنٹرول انہوں نے میڈیا کو کیا ہے ان کو اس نہیں پتا پھر افوائیں جنم لیتی ہیں ایسی ایسی افوائیں شہر میں گردش کر رہی ہیں ایسی ایسی افوائیں گردش کر رہی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آن ائر جا نہیں سکتا تو شیخ صاحب آپ کے دوست بھی ہیں عمران خان صاحب اور آپ کے لیڈر بھی ہیں بڑا اچھا ورکنگ ریلیشن ہے آپ کا یہ گرفتاری سے پہلے وہ کہتے آئیں ہر بیان میں مجھے پتا ہے میں گرفتار ہو جاؤں گا آپ بھی ہوئے کوئی مشورہ دیا تھا آپ نے عمران خان صاحب کو کہ گرفتار ہو جائیں تو پہلے دن کیا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بات ہم سے شیئر کریں نا پہلی رات ہی عمران خان صاحب کی بہت عرصے کے بعد عمران خان کی خدمت کی ہے اس کو مقدر کا سکندر بنا دیا ہیرو بنا دیا اہم بنا دیا آپ نے بند کر دیا دکھانا لیکن ساری دنیا اسی کو دکھا رہی ہے یوکرین اور رشیہ آل ٹی وی میں رات دیکھ رہا تھا وہاں بھی عمران خان چل رہا تھا ہم اگر آل ٹی وی پر بھی عمران خان چل رہا ہے تو کیسے رہا کیا کیا ہے ہم ساری دنیا میں ایک ایشو ہے کہ پاکستان خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے تو میں جسٹس چیل جسٹس صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس ملک کو بچائیں اور یہ آگ بڑھ گئی تو پھر اگر میرا شہر جو میرے سپورٹر ہے مجھے کہتا ہے یہ آپ لال اویلی میں بٹھے پہلی دفعہ میری زندگی میں ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ آپ لال اویلی میں جائیں تو شیخ صاحب آپ کے تو بڑے اچھے تعلقات دونوں اطراف میں ہیں سیاسی کمیونٹی سے بھی آپ میں نہیں رہنا یہی دوکر آپ میں رہتے تو اچھا تھا اچھا میں کہہ یہ رہا تھا کہ مشورہ ادھر بھی دیں ادھر تو دے رہے ہیں ادھر بھی دیں کوئی مشورہ میں تو چاہتا ہوں کہ صلح صفائی ہو جائے تو میری سن کوئی نہیں رہا آپ کے سن کوئی نہیں رہا شیخ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سال ہو گیا میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے جی سولہ دن مجھے لے گئے تین گھنٹے مجھے بھی شکر ہے کرسی پہ باندھ کے رکھا کسی کھمپے کے ساتھ نہیں پاندھا تو میں کیا کروں یہ غلط ہے بلکل ان دی اینڈ ہمیں بتائیے یہ صورتحال کیسے تھم سکتی ہے کیسے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے ابھی تو علاق خراب ہوں گے پھر ٹھیک ہوں گے علاق ٹھیک ہوں گے ابھی تو علاق بڑے خراب ہوں گے ٹھیک ہوں گے شیخ صاحب بہت شیخ صاحب ہمارے صد موجود ہے شیخ رشید احمد اور کچھ مشورے بھی دے رہے تھے لیکن ان کے مطابق ابھی ان کے تعلقات کچھ ایک سال سے اچھے نہیں ہیں